مرحیم اسلام علیکم بات کریں گے حج اپریشن کے بارے میں کب شروع ہو رہا ہے اور کتنے لوگ اور پہلی فلائٹ کب جائے گی اس کے بارے میں مکمل جان کر رہی ہے آپ کو دوں گا میرے ساتھ رہے گا پی آئی اے کا قبل از حج اپریشن نو مئی سے شروع ہوگا اس دوران بیس ہزار سے زائد آزمین حج کو آزمین مقدس پہنچایا جائے گا پی آئی اے نے قبل از حج اپریشن کے پہلے روز نو مئی کو کراچی اسلام آباد پشاور اور لاہور سے پروازیں شروع ہوں گی جن کے ذریعے تقریباً ایک ہزار سے زائد آزمین حجاج مقدس روانہ ہوں گے پی آئی اے کی خصوصی حج شیڈول بھی جاری کر دیا گیا اس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ آٹھ اپریل کی آج کی بڑی خبر ہے پی آئی اے کا قبل از اپریشن نو مئی سے شروع ہوگا اس دوران بیس ہزار سے زائد لوگ جو ہیں وہ پہنچیں گے اور یہ تقریباً جو حج اپریشن ہے یہ نو مئی سے شروع ہوگا اور دس جون تک جاری رہے گا تو اس حوالے سے مزید تفصیلات آپ کو بتاتا چلوں کہ پی آئی اے کی خصوصی حج اور شیڈول پروازیں جدہ اور مدینہ کے لئے اپریٹ ہوں گی یعنی یہاں تو پروازیں جدہ جائیں گی یہاں پروازیں جو ہے وہ مدینہ جائیں گی دو طرح کی پروازیں ہوتی ہیں ایک پرواز وہ ہوتی ہے جو لوگ پہلی فرصت میں حج پر چلے جاتے ہیں یعنی حج سے جو پہلے تیس دن پہلے ایک مہینہ پہلے چلے جاتے ہیں تو ان کی جتنی بھی ہوتی ہے مطلب پروازیں ہوتی ہیں ساری مدینہ منورہ میں جاتی ہیں اور وہ پروازیں سب سے بہتر رہتی ہیں اس کی ایک مہینہ کو وجہ بتاتا ہوں کہ ہم نے جب حاج کیا تو ہماری جو پروازیں تھی وہ داریکٹ مدینہ کی طرف تھی تو ہم کیونکہ پہلے سٹارٹ میں چلے گئے تھے تو ہمیں بہت موقع ملا رش بھی بہت کم تھا تو ہم وہاں پہ پہنچے ہیں جی مدینہ میں تو ہم نے دس دن مدینہ میں گزارے اس کے بعد ہمیں وہ مدینہ سے لے آئے مکہ میں اگر ڈائریکٹ فلائٹ مکہ کی ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہی سے لاہور سے اسلام آباد جہاں سے بھی آپ کی فلائٹ ہوگی تو جہاں سے یہ آپ کو جو ہے وہ احرام باندھنا پڑے گا اور یہ بڑی مصافت لمبی ہوتی ہے تو دس بارہ اٹھارہ بیس گھنٹے جو ہوتے ہیں آپ کو احرام میں رہنا پڑے گا جاتے ہی کیونکہ آپ کو عمرہ کرنا پڑے گا اس کے بعد جا کے آپ کے جو مکمل ہوں کے تمام لوازمات تو اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ اگر آپ مدینہ جاتے ہیں تو اس میں بڑی آسانی ہے کہ آپ سادہ کپڑوں میں جائیں ایزی ہو کے جائیں مدینہ میں جائیں وہاں پہ دس تن گزاریں اس کے بعد آپ مکہ میں آئیں گے پھر مکات کے مقام پر آپ نے احرام باندھنا ہے اس کے بعد آپ مکہ میں آ جائیں گے اور مکہ میں آکے آپ اپنا سب سے پہلے عمرہ کریں گے اس کے بعد آپ کو عزیزیہ جانا ہوگا وہاں پہ جتنے دن بھی آپ رہیں گے اور اس کے بعد آپ کو مینہ میں مکمل شیڈول جاری کر دیا جائے گا مینہ میں جائیں گے میدان ارفات میں حج اپنا مکمل کریں گے واپس مینہ میں آئیں گے اور اس طریقے سے آپ کا حج ہوگا اچھا اب بات ہے ہی پروازوں کی پروازیں جو ہیں وہ خصوصی طور پر دو پروازیں ایک جدہ جاتی ہے اور ایک مدینہ جاتی ہے جو جدہ میں پرواز جاتی ہیں وہ مکہ میں جاتی ہیں لوگ اور جو مدینہ میں جاتی ہے پروازیں جو ہیں ان کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے تو پی آئی اے کے اس سے قبل حج اپریشن میں بوئنگز ٹریپل سیمن اور ائر بس اے تین سو بیس ساختہ تیار استعمال کرے گی پی آئی کے حج اپریشن کے لیے کراچی اسلام آباد لاہور بشاور کوئٹہ سیال کورڈ ملتان سے براہ راست پروازیں چلائے جائیں گی جبکہ فیصلہ باز سے بھی جو پروازیں ہیں وہ پہنچائے جائیں گی اس کے بعد پی آئی اے اپریشن تقریباً یہ بیس جون کو تک جاری رہے گا اور بیس جون تک یہ چلتی رہیں گی اور اکتیس جولائی جس کا اختتام ہوگا جی اکتیس جولائی کو واپسی فلائٹیں پھر شروع ہو جائیں گی وہ پھر جو ہیں وہ اکتیس جولائی تک تمام اپریشن مکمل کر لیا جائے گا تو یہ آج کی بڑی اپ ڈیر تھی تھانکس فارو آچنگ اپنا خیار رکھے جائیں اللہ حافظ